موسیقی موسیقی گو خوشی سے میں نے کہا یار اب کراچی جانا ہے مجھے مطلب جنگ پے چھوڑ دو لیکن بças میں نہ بیجو بس پہ میں اتنا تنگ ہوتا ہوں مجھے مطلب افریقہ کا جنگلوں میں چھوڑ دو رہ لے گا مجھے بوت نات جو ہوتے ہیں ان کے علاقے میں چھوڑ دو میں نی ڈروں گا بس سے ڈرھوں گا میں نے کہا اب کیا کروں ایک دوست میں مشتف کہ جہاز میں جا دو گھنٹے لگتے ہیں اتنا ہی سفر ہے جتنا مغلپورے سے رائیون تک ہے میں نے کہاει جاز کبھی گیا ہی نہیں ہوں میں تو بڑا خوش میں نے کہاہ جاز میں جاؤں گا خیر میں نے جاز کا ٹیکٹ لیا جاز پر بیٹھ کیا اوپر جاز مطلب جانے سے پہلے میرے دوست مجھ سے پوچھنے لکے کہ جاز پر جا رہا ہے میں نے کہاں دوسرا پورا جاز پر جا رہا ہے میں نے کہاں تیسرا پورا جا رہا ہے میں نے کہا جا رہا ہوں سالو جہاز پہ جا رہا ہوں میں کون سا مطلب جنت میں جا رہا ہوں خیر میں نے اب دوستوں نے ایک نئی چیز شروع کر دیتے ہیں اب جہاز پہ پہلی بار جاؤں ڈرانے لگ جاتے ہیں میرے کچھ دوست بیٹھے پہلا دوست کہتا ہے یار جہاز پہ تو جا تو ٹھیک ہے لیکن دیکھ کے جانا میں نے کہا کیوں کبھی کبھی جہاز چیڑیا سے ٹکرا آ جائے تو گر بھی جاتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں پھر دوسرا کہتا ہے یار جہاز میں دو انجن ہوتے ہیں ایک بند ہو جائے دوسرا بڑی مشکل سے چلتا ہے پھر میں اس کو دیکھ رہا ہوں تیسرا کہتا ہے یار وہ جنید جمشید والا جہاز بلکل ٹھیک تھا پھر بھی گر گیا میں نے کہا سالو مجھے جہاز میں بیج رہے ہو یا انسان مارنے والی مشین میں بیج رہے ہو پھر میں نے کہا جاؤں گا پھر دوست سے میں نے ایک چیز پوچھی ان سے میں نے کہا یار اتنے تم بتا رہے ہو نقصان کوئی ایک فائدہ تو ہوگا کہتا ہاں ایک فائدہ تو ہے میں نے کہا وہ کیا کہتا جب تم جاز میں جاؤ گے اگر تم جاز میں مر گئے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے میں نے کہا میری عمر ہے بیس بائیس سال میری شادی نہیں ہوئی میں نے فیوچر میں بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو ابھی جنت میں بیج رہا ہے بعد میں بڑا ہو کے بیج تب کچھ مل بھی نہیں رہتا اس ایج میں وہاں جا کے ستر اُرے تو ملیں گی خیر میں جہاز پہ گیا جا رہا تھا تو ایک دوست نے پھر عباس لگیا ایک بات یاد رکھنا جب جہاز اُڑے گا تو ببل ضرور کھا لینا ورنہ کان بند ہو جائیں گے میں نے کہا یہ کیا جکر میں نے کہا خیر ٹھیک ہے میں نے ببل بھی لے لی میں جہاز میں بیٹھا ببل کھاتا رہا اوپر جہاز گیا پھر بھی میرے کان بند ہوئے ببل سے بھی ٹھیک نہیں ہوئے خیر میں نے دوست کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ببل جیب میں رکھی اور جہاز میں بیٹھ گیا جہاز میں بیٹھا مجھے ساری وہ باتیں یاد آرہی دوستوں کہ جہاز سے چڑیا ٹکرا جاتی ہے جنیت جمشید کا جہاز گر گیا تھا ملیشن ٹیم کا جہاز گر گیا تھا بلکل ٹھیک تھا ساری چیزیں میرے ذہن میں آرہی میری پٹی پڑی تھی خیر جہاز اُڑا اوپر جب گیا اوپر نہیں کیا ہوگا کیا میری شیٹ خراب ہے یہاں سے دیکھیں ٹیڑی ہوئی ہوئی ہے اوپر نہیں کیا تھا میں نے کر لیا دیکھو ہیر جہاز میں جاؤ نا آپ کو ایسا لگتا ہے فرسٹم کہ آپ کی دنیا ہی بدل گئی ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نیچے کے کانونیں وہ اوپر نہیں ہوگئے نہ اوپر عمران خان نہ نواز شریف نہ مولا نہ فضل رمان نہ دھرنے نہ چوری نہ منی لانڈرنگ نہ کرپشن نہ مہنگھائی نہ لوٹ مار نہ دھرنے کچھ بھی نہیں نہ جیب کاٹنے والے ہوتے ہیں نہ یہاں پر کوئی ہوتے ہی نہیں ایسے لگتا ہے اوپر دنیا یہ لگا ہے میں نے رمضان کے مہینے میں پہلا سفر کیا تھا میں نے اوپر کھانا بھی شروع کر دیا ایک بندہ نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم کھا کیوں رہے رمضان ہے میں نے کہا یہ تو نیچے کا کانون ہے اوپر کون سا کانون ہوگا یہ خیر مطلب جہاز میں میں بیٹھا اس دن بڑی بارش بھی تھی جہاز نے تربلنس شروع کی میں نے ساتھ بھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ تو کوئی بات نہیں تربلنس کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا تربلنس کا ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں ہے بس کوئی چیز نہ ٹکرائے اس سے تربلنس تو اچھی ہوتی ہے مجھے اور وہ مطلب بتا رہا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تو شہید ہو جاتا میں نے کہا تو ہو نا میں کیوں ہوں مجھے ابھی نہیں ہوتا خیر یہ میرا پہلا جہاز کا سفر تھا جب میں جہاز کا سفر کر کے واپس آیا میں نے بھی سب کی طرح یہ بات سب کو بتائی کہ اوپر سے اگر نیچے دیکھو تو گھر چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں تینک کیو